محمد گوری کے کئی غلام تھے ان میں سے ان کے کچھ خاص اور وفادار اور جان عصار غلام سینہ پتی تھے انہی میں سے ایک سب سے پرانے غلاموں میں سے ایک تھے بہاود دین تگریل یہ ہے داستہ ہے بہاود دین تگریل کی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد عبید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید خان ریکارڈ ملک بہاود دین تگریل جنہیں بہاود دین تگریل کے نام سے جانا جاتا ہے گور کے گوری شاسک محمد گوری کے ایک پرانے ترگلام تھے جو بھارتی رائستان راجے میں بیانہ علاقے کے شاسک تھے گور کے محمد کے شروعاتی شاسن کے دور کے دوران انہیں گریدوں کے گلام گھر میں داخل کیا گیا تھا اور دھیرے دھیرے کتب الدین احبق کے ساتھ ان کے خاص گلام لیفٹنینٹس میں سے ایک کے روپ میں اُبھرے جنہوں نے اتری بھارتی اے میدانوں کی گرید جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا بہاود دین کی شروعاتی زندگی کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ملی ہے جس کا یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہے گرید سیواؤ یعنی کے خدمات میں اچانک سے اوپر آئے تھے بہاود دین کو گلامی کے لیے بیج دیا گیا تھا اور اپنے شروعاتی شاسن کے دور میں محمد گوری نے انہیں خرید لیا تھا انہوں نے گور کے محمد کے ساتھ اتری بھارت کی گوری کی جیت میں خاص کردار ادا کیا اور خوب تعریف کمائی اور ان کے اوچھی رینک والے گلاموں میں سے ایک بن گئے اتر بھارت کے بڑے سیاسی کینڈروں کو تباہ کرنے کے بعد کتب الدین ایوک اور بہاود دین کے ساتھ محمد گوری دلی کے دکشنی حصے کی حفاظت کے لیے رائستان راجے یعنی ریاست میں خوبصورت بیانہ علاقے کی اور بڑھیں یہ علاقے راشپوتو کے جادون خاندان کے کنٹرول میں تھے جس کے سلطان کمرپال نے اپنی راجدانی کے باہر گرید فوجوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے تھنگ کر تہانگڑھ میں چلے گئے محمد گوری اور اس کی فوج نے اسے تھنکر میں گھیر لیا اور گھیرہ بندی کے بعد اسے ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اتحاس کار حسن نظامی کے مطابق محمد گوری نے کمرپال کی جان بخش دی تھی اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا بیانہ کا علاقہ اور اس کی ذمہ داری گوری نے بہاود دین کو سوب دی اور خود خوراسان لوٹ آئے ججانی کے مطابق بہاود دین کے کنٹرول میں بیانہ پچھلے ہندو شاہ سے خاندانوں کے تحت دیکھتے ہی دیکھتے ایک میٹرپولٹن شہر کے مرکز کے طور پر اگھرا جس سے پورے خوراسان اور ہندوستان کی کچھ حصوں سے بڑی تعداد میں مسلمان یہاں آ کر بسنے لگے تھنکر کے علاقے کو اپنی فوج کے لیے نامناسب ماننے کے بعد بہاود دین نے بیانہ کے پششمی یعنی مغریبی طرف ایک شہر بسایا اور اس کا نام سلطان کو اٹھ رکھا جو ان کی نئی راجدھانی بن گئی بعد میں اسے گنگا میں آگے فوجی کاروائیوں کے لیے سپرنگ بورٹ کی طرح استعمال کیا گیا گیار ست شانوے میں گور کے محمد نے گوالیر کے محل کو گھیگ لیا جو پریہار قبیلے کے کنٹرول میں تھا حالکہ اپنے بڑے بھائی یا سلدین محمد کی بیماری کی حالت کی وجہ سے واپس سے فیروس کو جانا پڑا بات یہ تحاسکار محمد قاسم فرشتہ کے مطابق محمد گوری نے گوالیر پر قبضہ کنے پر تغریل کو اس کا شاسک بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن قطب الدین عیبق نے خود گوالیر کی گھیرہ بندی کر دی قلعہ لمبے وقت تک بنا رہا حالکہ گریدوں کے سختی سے دوائے جانے پر انہوں نے آخرکار ہتیار ڈال دیے اور قلعہ قطب الدین عیبق کو سوب دیا قطب الدین عیبق نے اپنے غلام عزتتمش کو علاقے کا گورنر بنایا ججانی کے مطابق قطب الدین نے گوالیر پر قبضہ کر لیا یہ جانتے ہوئے کہ تغریل اس کے لیے کوشش کر رہا تھا جس سے دونوں کے بیچ سیاسی اور فوجی دشمنی ہو گئی پندرہ مارچ بارہ سو چھے کو محمد گوری کے قتل کے بعد بہوددین کو محمد گور کے انیے غلاموں کی طرح جو گجنی اور سندھ کے علاقوں میں کام کر رہے تھے ان کی ہی طرح اس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا اور خود کو بیانہ کے سلطان کے طور پر پیش کیا کچھ وقت بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کی انتقال کی صحیح تاریخ نہیں پتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال بارہ سو دس میں قطب الدین عیبق سے کچھ وقت پہلے ہی ہوا تھا تغریل کے انتقال کے بعد التتمش نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تغریل کی بیٹی کی شادی التتمش نے اپنے وفدار غلام تاج الدین ارسلان سے کرا دی جس کے قارن تغریل کے پریوار نے ان کے انتقال کے بعد بار سو پچاس تک بیانہ کی علاقوں پر اپنا شاہ سن کیا یہ داستان تھی بہوت دین تغریل کی ایک غلام شاہ سکھی آج کا یہ بلوگ ہم یہی ختم کرتے ہیں آپ کو ہمارا بلوگ کیسا لگا پلیس کمنٹس میں بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈی کو تیکھنے کو لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں شب بہت موسیقی